اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے بچاؤ یعنی ان گناہوں سے بچاؤ جس کا نتیجہ دوزخ ہے یعنی دوسرے انداز میں ہر ماں باپ کو اور سرپرستوں کو ماں باپ کو سرپرستوں کو تنبیہ کی گئی کہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو اگر یہ انتظام کیے بغیر تم نے انہیں اس محول میں یوں ہی پھینک دیا اور وہ بے دین ہو گیا یا شرم و حیاء کا جہور اس سے نکل گیا یا اسے دین کے عقائد کے بارے میں شق اور تردد ہونے لگا یا وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بتائی ہوئی زندگی سے اس کا اعتماد جاتا رہا تو قصوروار کون ہے ذمہ دار کون ہے بچے کے ہاتھ میں سیکل تھما دی بریک کوئی نہیں ہے کاتل کون ہے اسے کس نے اس کے حوالے کی ہے دھیلان بھی ہے بریک بھی کوئی نہیں اب ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے کو انفسکم واہلیکم نارا میرے عزیزو یہ اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے میں ارز کیا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لکھے الفاظ پر توجہ ختم ہو جاتی ہے تو کہا جا سکتا تھا کہ اسے اپنے گھر کی دیوار پہ جلی حروف میں لکھ لو مانکہ روزانہ یہ خطرہ تمہارے سامنے رہے او انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو یہ مسلمانوں پر ایک فریضہ ہے کہ ان کی صحیح دینی تحریم اور تربیت کا انتظام کرنا